السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور میرے چینل عائشہ اس کیک ڈیلائٹ میں آپ سب کا سواگت ہے آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اس طرح کے نئے نئے کیک ڈیکوریشن آئیڈیا اور ان کی پوری ڈیٹیلز میں اس طرح سے ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں اس کیک کو بنانے کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر بتایا ہے کہ اس طرح سے میں بٹر پیپر کو کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں نیچے والا ٹین ہمارا 8 انچ کا ہے اور اوپر والا ٹین 5 انچ کا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں ٹین کو اچھی طرح سے گریز کر کے پیپر سے گور کر لیا ہے اس طرح سے لائننگ لگانے کی وجہ سے کیک جلدی سے ٹین سے ڈی مولڈ ہو جاتا ہے اور میں نے ابھی تک ان ٹین میں بہت بار کیک کو بیک کیا ہے پر لائننگ لگانے کی وجہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹین ابھی بھی نئے ہی لگ رہے ہیں لائننگ لگانے کی وجہ سے ڈی مولڈ بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ان نارمل ٹین میں بھی ہم ٹال کیک کی لیے سپونج بنا لیتے ہیں اور ایک چھے انچ کے ٹین کو میں نے یہاں پر پریپیر کیا ہے جس میں میں ون کیجی کے لیے تین سو گرام پریمک سے کیک بیک کروں گی مجھ سے یہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی ہو گئی مجھے یہاں پر دو کلو کے لیے چھے سو گرام پریمک سے کیک بنانا اور نارمل آرڈر ایک کلو تک آ جاتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کلو کے حساب سے ہی پانی لیا تھا پریمکس کے لیے چھے سو گرام پریمکس کے لیے میں نے یہاں پر چار کپ پریمکس لیا ہے آپ ہی اگر اس طرح سے کیک جل استعمال کرتے ہیں تو کیک سپونج بنانے کے لیے پریمکس کے اکارڈنگ یعنی چار کپ پریمکس کے لیے آپ کو دو کپ پانی پہلے ہی لے لینا چاہیے میں نے یہاں پر تھوڑے سے الائچی پاورڈر کو ایڈ کیا ہے اور اسملائی اسنس کو بھی میں نے بیٹر بناتے وقت ایڈ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی کی کانٹیٹی بہت ہی کم ہو گئی ہے میں نے یہاں پر ابھی اندازے سے اپنے مکس کر لیا ہے اب ہم یہاں پر اسے گلتیاں نہیں کہہ سکتے ہمیں اسے گور کرنا آتا ہے پر ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی گلتیاں لگ جاتی ہے کیونکہ ہمیں آپ کو کچھ نیا سکھانا ہے اور کچھ بتانا ہے میں نے یہاں پر اس سٹیج پر آئل کو ایڈ کیا ہے یہاں پر میں نے چار چمچ آئل کو ایڈ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر کی کنسسٹنسی ہماری پروپر آ چکی ہے اب یہاں پر میں اس باؤل کا وزن ٹیر کر رہی ہوں جس کا وزن ہے ون ٹوٹی گرام باؤل کا وزن ٹیر کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک کلو بیس گرام اتنا ہمارا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پر ساڑھے پانچ انچ کے ٹین کا وزن ٹیر کروں گی اور اس میں میں نے یہاں پر ساڑھے تین سو گرام بیٹر کو پور کیا ہے اور آٹھ انچ کے ٹین میں میں نے باقی کا بچہ ہوا ساڑھے چھے سو گرام بیٹر ایڈ کیا ہے آپ یہاں پر ٹائم انگ دیکھ سکتے ہیں دس بچ کے چالیس میٹ ہو چکے ہیں میں نے ساڑھے پانچ انچ کے ٹین کو ککر میں بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور آٹھ انچ کے ٹین کو میں نے اوٹی جی میں رکھا ہے اب یہاں پر آپ گیارہ بچ کے بیس میٹ پر میں نے ککر کی فلیم کو بند کر لیا ہے اور اس میں سے کیک کو باہر نکالا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوٹی جی کا کیک ابھی تک بیک نہیں ہوا ہے اسی لیے ہم اسے اور دس میٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے گیارہ بچ کے پینٹیس میٹ پر میں نے آٹھ انچ کے ٹین کو بھی اوٹی جی سے باہر نکال لیا ہے اور میں نے جو ہائٹ ایڈ کیک کے لیے ٹین کور کر کے رکھا تھا اسے بھی سکس انچ سو گرام پری مک سے میں نے سکس انچ کے ٹین میں بیک کیا ہے اس سے ہم بات میں دوسری ویڈیو میں بات کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرم کور کرنے کے لیے میں نے ساڑھے تین سو گرام کریم کو استعمال کیا ہے جب اگناس تھی تب میرے کیک ہاف کیجی کا کیک ہمارا سات سو آٹھ سو گرام کا بن جاتا تھا اور رسمالائی کیک تو نو سو گرام تک کا بھی جلا جاتا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹ کیو بھی کریم میں میں نے رسمالائی کے ملک کو ایڈ کیا ہے اس رسمالائی کو میں نے مارکٹ سے ہی ریڈی میٹ لے کے آئی ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ طریقے سے ہمارے کیک سپونج ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر یہ اس کیک کو میں نے اوٹی جی میں بیک کیا ہے اور ساڑھے پانچ انچ کے کیک کو میں نے کھکر میں بیک کیا ہے پر دونوں بھی کیک ہمارے کتنے پیارے سپونجی بیک ہوئے ہیں تینج کے کیک سپونج کو میں نے اچھی طرح سے ایکوال تین لیئر میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ کریم کا استعمال نہیں کیا ہے اگر یہاں پر میں اور تھوڑی سی کریم کو ایڈ کر لیتی تو یہ کیک میرا اوورویٹ ہو جاتا سیکنڈ لیئر کو رکھ کر بھی میں نے اچھی طرح سے اسے دوچ سے سوک کر دیا ہے اور کریم کو سپریڈ کروں گی رسمالائی کیک تکڑوں کو ایڈ کر کے میں اس پر بادام کاجو اور پستا کے پیسز کو بھی ایڈ کروں گی ہاں پر میں تیسری لیر رکھ کر اچھی طرح سے اس کیک کو گرم کوٹ کر لوں گی سیم پروسس سے میں ساڑھے پانچ انچ کیک کو بھی گرم کوٹ کر لوں گی چھوٹے کیک کی بھی گرم کوٹنگ کر لی ہے اب میں یہاں پر اس کیک کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اسے بھی میں اچھی طرح سے کور کر کے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم یہاں پر ڈیکوریشن پارٹ کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے پہلے اس طرح سے بڑے والے بیبیز کو گوگل سے سرچ کر کے میں نے ان کی سبی فوٹوز کو پرنٹ کر لیا ہے گوگل پر اس طرح کے سٹرکچر کے فوٹو آسانی سے مل جاتے ہیں ہمیں انہیں صرف سرچ کرنا آنا چاہیے اور ایک بار کرنے کے بعد ہمیں اس کا کی آئیڈیا مل جاتی ہے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ میں نے فوٹوز کو میں نے زیروکس کی دکان سے نکلوایا ہے کیونکہ اب وہاں پر بھی فوٹو پرنٹ مل جاتے ہیں اور ایک دو بار آپ اس طرح سے اگر فوٹو پرنٹ لے کے آتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو نولیج پھوری مل جاتی ہے کہ ہمیں کس سائز کے اور کس طرح سے سرچ کر کے انہیں ایڈیٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرم کورٹ کیا ہوا کیک میں نے دوسرے بورٹ پر ٹرانسپر کر لیا ہے یہ بارہ بے بارہ کا کیک بورٹ ہے بڑے والے کیک کا ویٹ کرم کورٹ میں ہی ون کیجی آپ سے ایک نئی فالٹ لائن ڈیزائن شیئر کرنی ہے اس لئے میں نے یہاں پر دونوں کیک کو بلیو کلر کی کریم سے کورٹ کر لیا ہے اس طرح سے چھوٹے والے کیک کو میں نے 8 انچ کے کیک بورٹ پر ٹرانسپر کر لیا ہے اور یہاں پر بلیو کلر سے اچھی طرح سے فینیشن کر لی ہے یہاں پر میں pink کلر کے 2 سے 4 ڈراب کو ایڈ کر کے اس طرح سے کر لیا ہے اب میں نے اس کر کو ایک پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے جس کی مدد سے میں یہاں پر فالٹ لائن دینے کے لیے پہلے چھوٹے والے کیک پر میں لائن کر رہی ہوں اب ہی تک میں نے جب بھی فالٹ لائن دی ہے تو نیچے کی طرف سے دی ہے پر یہاں پر 2 tier کی ہونے کی وجہ سے میں نے دونوں طرف سے اس طرح سے فالٹ لائن دینے کی کوشش کی ہے جو اوپر والا کی ہے اس میں نے اس طرح سے اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف فالٹ لائن دی ہے جب بھی ہم فالٹ لائن بناتے ہیں تو ہمارے پہلی والی کریم کی ڈیزائن خراب نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں الگ الگ آٹ بن جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے آپ کو نیچے کی طرف فالٹ لائن بنانا بتایا ہے اس کو میں نے بھی پر ٹائم ہی ٹرائ کیا ہے کیونکہ ہمیں نیچے والے کیک پر بھی پنک کلر سے ہی فالٹ لائن دینی ہے آج یہاں پر میں نے بہت سارے سٹرکچر بنانے کی ویڈیو کو نہیں لیا ہے کیونکہ ایک ٹرائپر پر فون لگا ہوا تھا جس میں اس پار کو کور کر رہی تھی اور اس وقت میری بیٹی نیچے بیٹھ کر باقی کے سٹرکچر بھی بنا رہی تھی کیونکہ ہمیں یہ آرڈر لے کر دو بجے تک میرے گاؤں جانا تھا جہاں پر میرے بھائی کی بیوی کا ہی بیبی شاور تھا اور اس نے یہ آرڈر سعودی سے دی تھی اور اس کی ڈیزائن مجھے ہی اپنے آئیڈیا سے بنائی تھی تو میں نے اس طرح سے دو سائٹ سے فالٹ لائن دی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے سبھی سامان کو میرے گھر سے لگ بک 12 کلومیٹر دور ہے میرا گاؤ ہم لوگ وہاں پر اوٹو رکشا سے میں نے اس کی کو بیٹی کے ساتھ بھیجا تھا اس پارٹ کو اچھی طرح سے دیکھے کیونکہ میں نے اس کی کو 8 انچ کی بوٹ پر بنایا تھا اور اس میں نے اس طرح سے 10 انچ کی بوٹ پر دبل سیڈ ٹیپ کی مدد سے ٹک کر کے میں نے اس کو ٹرائفلنگ کیا ہے کیونکہ اگر ہم 8 انچ کا بوکس لیتے تو یہ کی تھوڑا سا کہیں پر خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس لیے اور مجھے اسے بیسر پر رکھنا ہے اس لیے مجھے 8 انچ کا بیس استعمال کو بنانا پڑتا ہے یہ ایک گلتی تھی کہ مجھے یہ 8 انچ کا کی بوڈ استعمال کرنا چاہیے تھا اور میں نے یہ پر 10 انچ کی بوڈ کو ہی استعمال کیا ہے کی بوڈ پر ہم روٹیٹنگ ٹرن ٹیبال اور اپنا سپیسر رکھ کر کی کو رکھیں گے یہ پر کرنے کہ ڈاویل کہا جاتا ہے انہیں بھی آپ یہاں پر کی میں insert کر سکتے ہیں پر میرے پاس ڈاویل نہیں تھے تو میں نے پیپر سٹراؤ کو سیلو ٹیپ سے کور کر کے انہیں اچھی طرح سے فوڈ ریپ کر لیا ہے سیلو ٹیپ سے کور کرنے کے وجہ سے بس سوگی نہیں ہوتی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے flowers کو arrange کیا ہے یہ non edible ہے اور اس طرح سے سب structure کو جو میں نے کہا تھا کہ alphabets والے جو structure ہے وہ میری بیٹی نے بنائے ہے آپ کو اگر وہ structure بنانے ہے تو میں یہاں پر آپ بتاتی ہوں کہ میری playlist ہے baby shower کی جس میں اس طرح کے سب structure کو بنانے کی ویڈیو میں نے detail نہیں ہے نہ بھی کرو پر کچھ نہ کچھ تو پیچھے رہی جاتا ہے تو یہاں پر مجھ سے ایک چھوٹی سی mistake ہو گئی ہے کہ میں یہاں پر جب دو پک کو insert کرتی ہوں تو میں اسے چوکلیٹ سے fill کرتی ہوں پر یہاں پر چوکلیٹ لانا بھول گئی اسی لئے میں نے اس طرح سے dairy milk کو melt کر کے لگایا ہے پر یہ چوکلیٹ بہت دیر تک set نہیں ہو رہا تھا ایسی کے room میں بھی رکھا تھا فریج میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ فاؤنڈنٹ دور پیگلنے لگ جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ جو تیڈی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اپوزیٹ میں لگے ہیں کے پر pink color تیڈی رائٹ سائیڈ میں ہے اور سپیسر میں لیف سائیڈ میں ہے تو یہ جو ہے وہ میں نے اتنا دھیان سے بھی نہیں لگ گیا پر دیکھئے کتنا صحیح سے لگ گیا ہے یہ چوکلیٹ تھوڑا سا ہی ڈرائ ہو گیا تھا پر ہمارا کام ہو گیا ایک ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ نرم ہے میں یہاں پر لگا لیا ہے پر ایک بات کا دھیان رکھے کہ یہ چوکلیٹ میلٹ ہونے کے بعد جلدی سے سیٹ نہیں ہوتا ہے میں نے بھی یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہ چوکلیٹ سیٹ ہو جاتا ہے پر اسے فریج میں رکھنے کے بعد ہی وہ سیٹ ہوتا ہوگا مجھے ایڈیا نہیں ہے پر میں یہ اپنا ڈاؤٹ جلد ہی کلیر کروں گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا روٹیئر کیک لائٹنگ سپیسر کیک روٹیٹنگ سپیسر کی اتنے ویرییشن میں نے ایک ہی کیک میں کور کر لیے ہے تانکس فور آچنگ اللہ حافظ